آپ 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 بتائیے گا فاروق صاحب یہ ٹھیک تھا کہنا کہ آپ صحیح ہو جائیں نہیں تو دیکھیں دو تین بنیادی چیزیں ہیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو کوویڈ کی ہینڈلنگ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے اس وقت بھی انہوں نے لاکڈاؤن لگایا شروع کے اندر اس کے بعد ان سی او سی کے فیصلہ سازی کے اوپر عمل درامل شروع ہو گیا اچھی بات ان سی او سی تمام فیصلے جو ہے وہ فیکٹ بیس کرتی ہے انیلیسز کر کے کرتی ہے اور سیاست سے بالا طاق ہو کے کرتی ہے کوویڈ کی ہینڈلنگ زبردست ہوئی وی ایچو ہو یو این ہو دیگر ادارے ہو ورلڈ اکنامک فورم ہو انہوں نے پاکستان کی فیصلوں کی تعریف کی ہے اب بنیادی طور پر معاملہ کیا ہے سن انفورسمنٹ کے اندر جو ہے وہ تیتیس فیصد پہ ہے تمام صوبوں سے جو ہے وہ پیشے سب سے آگئے چھپن فیصد ایمپلیمیٹیشن کے ساتھ اسلامباد ہے ذرا گزارے سن لیں نا مرزا صاحب میں نے آپ کوئی لمبی تقریٹ سن لیں مسئلہ ہے ان کے اندر کے اوپر انفورسمنٹ کا سن لیں نا آپ کے پاس کون سا سسٹر میں ہے میں نے آپ کے سامنے میں نے تو آپ کی پوری تقریر سن گیا میری بات نہیں سن رہے نا مجھے پہ ندیم صاحب جواب دینے کا موقع دیجئے گا آپ کو موقع دوں گا آپ ریسپونڈ کریے گا جو انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے وہ ان کا ٹوٹلی گورننس اور ایڈمسٹریٹیو مسئلہ ہے ان کا اسلامباد کے علاوہ باقی اگر لہور کی مثال پوچھوں تو لہور کی کا مثال سن لیں نا اگر آپ نے شادی حال بند کی ہیں لہور میں صورتحال بہتر ہے اگر آپ نے شادی حال بند کی ہیں ہیں تو شادی حال آگے سے طالع لگا ہے پیچھے سے کھلے ہوئے ہیں تو اس میں ان کا جو اسسٹنٹ کمیشنر ہے میجسٹریٹ ہے ان کے ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے ان سے کس میں پوچھنا ہے وزیراعلا نے پوچھنا ہے یا ان کے متعلقہ وزراء نے ان سے پوچھنا ہے پھر جو ویکسینیشن کے اندر ہے یقینا پیچھے ہیں آپ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے پوچھ سٹریٹیجی کے اوپر جانا ہے لوگوں کے پاس پہنچنا ہے پہنچ کر ان کو ویکسینیشن کرنی ہے ہم دس لاکھ کا نمبر جو ہے وہ اچھلی کرتے ہیں یہ کریں ان کو ان کو نوے لاکھ نو میلین ویکسینیشن ڈوزز ملی ہیں ابھی تک دس لاکھ میں سے کتنا حصہ سندھ کا ہے جو دس لاکھ پرٹی ہے میں آپ کو ٹوٹل فکر دیتا ہوں نوے لاکھ ویکسینیشن دو لاکھ بائیس ہزار سندھ نے کیا جس میں سے سن لے نا جس میں سے فائیف پائنٹ تھری میلین تریپن لاکھ فلی اور پارشلی انہوں نے لگائی جس میں سے دو میلین ان کی جو ہے وہ فل ویکسینیٹڈ ہیں اور تین میلین جو ہے وہ پارشلی ویکسینیٹڈ ہیں اس سے آگے اگر آپ آئیں یہ بات ابھی کر رہے تھے ہم نمبرز میں بہت آگئے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہے انڈسٹری اوپن کرنی ہی پڑی اچھی بات ہے پہلے روز یہ کہہ رہے تھے انڈسٹری کو ہم بند کریں گے انڈسٹری بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کردیں اتنی حصے کا جواب دیلے کافی نمبرز آگئے ہیں آپ مجھے اپنے سندھ ریونیو گورڈ کی بات کر رہے تھے پنجاب سندھ اور کے پی کا اگر موازنہ کریں تو سندھ میں ویکسینیشن کی کیا ریشو ہے اور پنجاب اور کے پی میں کتنی ہے کیا آپ کے پاس کوئی کمپیریزن ہے ندیم ملک صاحب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ بائیس ہزار لوگ کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے صبح سندھ کے اندر آپ اگر آبادی کے تناسب سے دیکھیں گے سب سے زیادہ نمبر اس وقت کراچی شہر کے اندر we've crossed more than 3 million vaccination in the city of کراچی یہ کہتے ہیں ہم نے vaccination میں پیچھے ہیں ہمارے test per capita ان سے زیادہ ہیں اچھا یہ کہتے ہیں SOP violations کے اوپر میں پوچھنا چاہوں گا یہ بار بار جو لوگ آکے کہتے ہیں یہ کیسے گیج کرتے ہیں کہ SOP کہاں پر violate ہو رہی ہے کہاں پر نہیں ہو رہی میں آپ کے ساتھ تصاویر شیئر کرتا ہوں اسلام آباد کی لاہور کی سیالکورٹ کی گجرہ والا کی ملتان کی کاغان ناران کی مری کی گلگت بلتستان کی کشمیر کی جہاں پر SOPs violate ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کراچی کے اندر SOP violate ہوتے ہیں شادی بیا کی تخاریب ہوتی ہے آپ کے پی ٹی آئی کے کالی کراچی شہر میں چھے سو لوگ کی دعوت کرتے ہیں شادی کی اور آپ کو شاباج دینی چاہیے ہماری district administration کو کہ وہ جاتی اور شادی کی جو تقریب ہے اس کو رکواتی ہے بند کرواتی ہے آپ لوگ کی غیر ذمہ داری ہے آپ نے کہا کہ ہم نے سنتوں کو بعد میں ریویو کیا آپ ہمارا original order دیکھیں آپ نے کہا پی ٹی آئی کے امینے نے کیا کس امینے نے کی شادی جی جس میں چھے سو لوگ تھے اسلم خان صاحب کے بیٹے کی شادی تھی یہ جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ چاہیں گے میں آپ کو تصاویر اور ویڈیوز دے دوں گا ہم نے کوئی اس کو میڈیا پر ہائلائٹ نہیں کیا ذمہ داری کے ساتھ ہماری انتظامیہ گئی ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ SOPs کو violate کر رہے ہیں اور اس کو شادی کو بند کروایا پھر ہم نے کوئی چھچور پائی نہیں کی کوئی سیاست نہیں کی اس کے اوپر